اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو کل کا جو رشیہ کے اوپر اٹیک تھا وہ دراصل ایک اور اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ روس یمن کی حمایت کر رہا ہے اور رشیہ کو مسلمانوں کے خلاف کیا جائے لہٰذا اس میں ایک اس طرح کا اس کو پراجیکٹ کیا گیا ایک اس طرح کا اس کی شکل بنا کر پیش کی گی جیسے یہ حملہ جو ہے مسلمانوں نے کیا ہے اور یہ جو حملہ آور تھے ان میں سے ایک رستم اس کا نام تھا وہ مسلمان تھا اور اس کا جو تحل کا خیز انکشافات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ یوکرائن کا سابق فوجی تھا برل ایک کوشش کی گی کہ اس طرح کا اس کو حملے کو پراجیکٹ کیا جائے اس طرح کا بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ حملہ جو ہے یہ کیا ہے مسلمانوں نے روس کی اوپر لیکن ان کا کام ایک تو الٹا پڑ گیا ایک تو ساری اس کی جو تمام کے تمام ٹیروریسٹ ہیں سارے کے سارے پکڑے گئے اور ان کے ساتھ اس وقت جو ہے ان کو ان سے انویسٹیگیشن کی جاری اور رشیہ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ پوری دنیا کو پتہ ہے لیکن اس حوالے سے ایک اور مسلمان ہیرو سامنے آیا ہے مسلمان ہیرو بچہ پندرہ سال کا جس کے ایک ایک ایکٹ نے اس سارے یہ جو سینیریو بنایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ سارے کا سارا الٹا پڑ گیا اس ایک اکیلے شخص نے سو سے زیادہ لوگوں کو بچایا یہ شخص یہ بچہ جس کا نام اسلام ہے اس نے سو سے زیادہ لوگوں کو بچایا اور اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں یہ اس وقت سامنے آگئی ہیں اس کے ویڈیو جا ہے کس طرح سے وہ بچا رہے ہیں لوگوں کو وہ ساری ساری سامنے آگئی ہیں اور اس کے بعد اس کے اس ایک کام کے بعد تمام کا تمام جو پراپک گھنڈا تھا وہ سارے کے سارا فیل ہو گیا لیکن اس وقت جو رشیہ ہے وہ کیو کے اوپر ایک بڑی شدید حملہ کر رہا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کیو کا جو میرا وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں لوگ باہر نہ آئے کسی بھی صورت میں لوگ جو ہیں شیلٹر سے پناہ گاہوں سے باہر نہ آئے اور دوستو ایسے وقت میں جب یہ تمام کا تمام میڈیا رشیہ کے اوپر جو اٹیک اس کو کور کر رہا تھا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا اس کے اوپر کل میں نے تھوڑا سا بتایا تھا اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی تھیں اور وہ یہ تھا کہ یہ حضب اللہ نے بڑے بڑے بیمانے پر حملے کی ہیں حضب اللہ کی اوپر پہلے اٹیک کیا ہے اسرائیل نے پہلے اٹیک کیا اسرائیل نے اس کا جو علاقہ ہے بالبک کا علاقہ جو کس رہدی شہر ہے وہاں پر حملہ کیا وہاں پر ائر سٹرائک کی اس کے بعد اسرائیل نے اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کس کس جگہ پر حملہ کر رہا ہے اس نے اندہ دھند حملے کیے اور اس میں سب سے بڑا جو حملہ کیا گیا وہ ایک سکائی ایکوپمنٹ ہے یہ الڈردر سائٹ ہے اسرائیل کی لبنان شیبہ فارم کے علاقے میں یہاں پر اسرائیل کے خلاف جو حضب اللہ ہے اس نے پچاس سے زیادہ راکٹس یہاں پر اٹھا گئے اور سپائی ایکوپمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا بہت بڑے پیمانے پر نقصان بوجھا ہے اس کی ویڈیو بجاری کی اس کے لئے دوستو الشفاء ہاسپٹل جو ہے جہاں پر اسرائیل نے بڑا خوفناک حملہ کیا تھا وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ڈاپٹرز کو نرسز کو جو وہاں پر پیرامیڈس کا حملہ ہے اس کو نہ صرف وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان میں سے کئی کو وہاں پر شہید کیا لیکن اس سے بھی خوفناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں الجزیرہ ٹی وی کے اوپر ایک آئی ویٹنس جن کا نام ایک خاتون جن کا نام جمیلہ الحسی ہے انہوں نے بتا دیا انہوں نے وہ اندوہناک مظالم وہ ساری ساری تفصیل بتائی کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے یہ جمیلہ الحسی کا تھوڑا سا یہ کلک دیکھئے گا سنیے گا جی دوستو جمیلہ الحسی جو ہیں یہ خاتون ہے یہ آئی ویٹنس ہے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ الشفاء ہسپیٹل جو ہے وہاں پر اس علاقے میں خواتین کے ساتھ خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اسرائیلی فوجیوں نے یہ سارا کچھ کیا اور مزید ان کو بربریت کا نشانہ بنایا ان کو اسرائیل کے حق میں نعرے لگانے پر مجبور کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کتنا بڑا کتنے مظالم جو ہے وہاں پر ہوتے رہے اور وہ سارے کے سارے صرف خواتین ان کو گسیٹا جاتا رہا ان کے ہومن شیلڈ بنا کر ان کو ادھر ادھر لے کر جہاں دھر بھی انہوں نے موگ کرنا ہوتا تھا تو انہوں ان کو ہیومن شیلڈ بنا کر ان کو اسرائیلی فوجی جو ہے موو کرتے رہے تو یہ ساری تفصیل یہ ساری چیزیں جو ہے جمیلہ الحسی جو ہے وہ الجزیرہ ٹیلیوین کے اوپر بیٹھ کر بتا رہی ہے دوستو اسی دوران میں اسرائیلی جو عزدین القسام برگیڈ ہے الشفاء ہسپیٹل کے قریب انہوں نے ایک فوجی گاڑی کی اوپر حملہ کیا جب یہ فوجی گاڑی جو ہے یہ کئی فوجیوں کو لے کر جا رہی تھی اور الشفاء ہسپیٹل جو ہے اسی کے قربو جوار میں اسی کے گردو نواہ میں اس کے اوپر یاسین 105 استعمال کرتے ہوئے مجاہدین جو ہیں القسام برگیڈ کے انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کو وہاں پر کئی جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو ہلاک کر دیا تو دوستو حزباللہ نے حزباللہ نے نہ صرف وہ جو الرتر سائیڈ بتائی میں نے آپ کو وہاں پر حملہ کیا بلکہ اس کے علاوہ حزباللہ نے یوعاب اور کیلہ بیرکس یہ بھی جو ناردرن اسرائیل ہے اس کے ساتھ یہ بیرکس ہیں اسرائیل کی وہاں پر فوجیوں کے جو گروپس ہیں جب وہ گیدرنگ ہوتی ہے تو ان کے اوپر حملہ کیا جس کے بعد وہاں پر بھگدر مجھ گی اور اسرائیلی فوجی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئے اور ان کو بڑے بڑے پیمانے پر یہاں پر بھی نقصان پہنچا اور دوستو اس کے علاوہ اسلامی ریزسٹنس عراق جو ہے اس نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے اتنی بڑی کاروائی اس ساتھ اکٹوبر سے لے کر آج تک اسرائیل کے خلاف نہیں ہوئی اسلامی ریزسٹنس عراق جو ہے کچھ دن پہلے انہوں نے پاور سٹیشن پر حملہ کیا تھا بن گوریان ائرپورٹ کو نشانہ بنایا اور بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل کو تل عبیب کے اندر حملے کر رہے ہیں تل عبیب کے اوپر ایک اور حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے میں ان کا جو ترجمان ہیں جو اسلامی ریزسٹنس عراق کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیلی منسٹری آف وار افیر تل عبیب میں اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس ہیڈ کوارٹر کو بڑا زیادہ نقصان پہنچا ہے اور یہ ایک کامیاب حملہ قرار دیا ہے اسلامی ریزسٹنس عراق نے اسلامی ریزسٹنس عراق نے مزید کہا ہے کہ وہ اسی طرح کے حملے جو ہیں مزید جاری رکھیں گے لیکن دوستو یہاں پر ایک ریپورٹ جو ہے وہ میں خاص کر رشیہ کے حوالے سے ایک اور ریپورٹ جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو ایک ہفتہ پہلے اس واقعے سے یہ جو رشیہ کے اوپر اٹیک ہویا ہے اس واقعے سے صرف ایک ہفتہ پہلے یہ واقعہ جو شو کرتا ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ مکمل طور پر اسٹیز کا ثبوت ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں شامل ہیں خاص کر امریکہ اس میں شامل ہیں تفصیل ذرا دیکھئے گا ایک ہفتہ پہلے یو ایس سپیشل فورسز کا ایک جہاز جو ہے یہ کازکستان اور تاجکستان کا دورہ کرتا ہے جس میں ایم جے ون تھری زیرو جو ہے یہ نائن سپیشل پرپرس سکوارڈرن ہے اس کا یہ تیارہ ہے اور یہ دیکھا گیا ہے تبلیسی اور علماتے کے درمیان اس کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا یعنی تاجکستان اور کازکستان کے درمیان اس کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے پھر اس کے لئے ایس سیونٹین یہ تاجکستان سے واپس آتا ہوا بھی دیکھا گیا ہے یہ پروازیں جو ہے یہ معمول کی پروازیں نہیں تھیں یہ دورہ معمول کا دورہ نہیں تھا اور ان پروازوں کے بعد اس مومنٹ کے صرف ایک ہفتے کے بعد رشیہ کے اوپر یہ والا اٹیک ہو گیا رشیہ ان سارے پرووز کو اکٹھا کر رہا ہے اور یہ سارے پرووز جو ہیں ان کو لے کر سب سے پہلے تو یوکرائن جو ہے اس وقت شدید خطرے میں ہے یوکرائن کے اوپر دوستو یوکرائن نے بھی جواباً کچھ کاروائیاں کی ہیں یوکرائن نے رشیان کنٹرول سیویسٹو پول کا جو علاقہ ہے اس پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے وہاں پر بہت بڑے فیوانے پر بمباری کی ہے اور اس کے جواب میں رشیہ نے وہاں پر اس علاقے میں اپنے جو خاص تیاریں ہیں جن کو ٹوپولوف تھرٹین ٹی یو نائن فائیو یہ تینات کی ہیں ان تیاروں کی جو مومنٹ ہے یہ ویری سپیشل ہے بڑی خاص ہے اور یہ خاص اس لیے ہے کہ یہ جو تیاریں ہیں یہ ایٹامک جو ویپنز ہیں یہ لے کر جانے کے صلاحیت رکھتے ہیں یعنی اب یہاں پر جو کوشش کی جا رہی ہے یہ خاص کر اس میں جو یوکرائن ہے وہ اس وقت گسیٹنا چاہ رہے ہیں ہر صورت میں کہ کسی نہ کسی طرح نیٹو جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو نیٹو کسی طریقے سے یہاں پر نیٹو اور رشیہ اور امریکہ اور رشیہ وہ اس وقت آمنے سامنے ہوں اور بیسیکلی تو اس جنگ کے پیچھے بھی یوکرائن والی جنگ جو ہے اس کو دیکھ لیں جو اسرائیل کی جنگ ہے اس کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے سراسر امریکہ ہے امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں تاکہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ کار مزید پھیلے اور رشیہ جو ہے رشیہ کو کے ساتھ امریکہ ڈیریکٹ آ کر جنگ لڑے اور یوکرائن جو ہے وہ بیسیکلی اس کی اس وقت یہ نیت ہے لیکن صدر پوٹن جو ہیں انہوں نے اس بڑے بہت بڑے واقعے کے بعد انہوں نے کہو کہ اعلان کیا ہے کہ اس کا تمام تر جو اس کے کریکٹرز ہیں انہوں نے سب کو پنش کیا جائے گا انہوں نے سب کو سزا دی جائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے ہوشمندی سے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں کوئی جذباتی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا اور اس وقت جو مکمل طور پر تفتیش ہے وہ جاری ہے اس تفتیش کے نتیجے میں کیا اوٹ کم ہوتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جارہوں کہ اس وقت تک جو ہے اپ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں کل میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دیتے ہیں اب کل کی ویڈیو میں مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آور جو ہے وہ کیسے کہاں سے انہوں نے ٹرائول کیا اس میں ایک جو حملہ آور ہے وہ ترکی سے بھی آیا اور اس میں جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو اس میں جو ٹیلیگرام چینل ہے اس سے ان کو پیسے بھی ملے اس کے ذریعے سے ایک کچھ نامعلوم افراد جو ہیں وہ انہوں نے ان کو ویپنائز کیا انہوں نے ان کو ویپنز دیئے تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں لیکن دوستو ایک اور خبر جو کہ بہت ہی سپیشل خبر ہے اور وہ یوں سپیشل ہے کہ شمالی غزہ جو ہے بیت حنون وہاں پر اسرائیلی فوج انخلاق کر گی تھی وہاں سے نکل گئی تھی لیکن کئی مہینوں کے بعد جب اس نے دوبارہ وہاں پر گھسنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود جو مجاہدین ہیں انہوں نے ان کو مار مار کر وہاں سے بگا دیا ان کے کئی جو فوجی گاڑیاں ہیں کئی جو ٹینکس ہیں جو بکتر بند گاڑیاں ہیں ان کو انہوں نے تباہ کر دیا اور کئی بہت سارے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس میں ان کے حلاق ہونے کی اطلاعات اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے ذرا اپنا طریقہ کار بدلا ہے اب انہوں نے چھاپا مار کاروائیاں شروع کی ہیں اور یہودی بستیوں کے اندر ویسٹ بینک کے علاقے میں گھس کر وہاں پر ان کو مارنا شروع کیا ہے تو اسی طرح جو تلکرم ہے تلکرم کے شمال میں گھات لگا کر کئی فوجیوں کو حلاق کر دینی کے اطلاعات ہیں اس کے علاوہ مغربی کنارے کا جو شہر ہے جنین وہاں پر شاکید کا علاقہ ہے وہاں پر شاکید بسیقل ایک یہودی بستی ہے وہاں اس کا نام ہے تو وہاں پر جنین بٹالین کے مجاہدین جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے وہاں پر اور بہت سارے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کو نقصان پہنچایا اور اس میں جو سب سے جو اہم نیوز ہے وہی ہے کہ یہ کاروائی کرنے کے بعد یہ تمام جو مجاہدین ہیں یہ بحفاظت واپس بھی چلے گئے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ درین اپڈیٹ جو کہ اسرائیل پیلسٹن جنگ کے حوالے سے رشیہ پر اٹیک کے حوالے سے تھی اور اس حوالے سے کیا کیا چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں کیا کیا نیو ڈیویلیمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے خدا حافظ